تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ریلیز ہوئی ایک سوپر نیچرل ہورر مووی کو جس کا نام ہے کونسکریشن یہ پروپر ہورر مووی ہے جو کہ یہ بہت بڑیا فلم ہے دیکھنے میں آپ کو مزا جائے گا اور حالی میں میں نے دہ لاسٹ آف آس سیریز کو ایکسپلین کیا ہے جو کہ یہ بہت بہترین سیریز ہے نائن سٹارز آوٹ آف ٹین کی آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ہے مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں ایک گریس نام کی لڑکی کو جو کی راستے سے کہیں پر جا رہی ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی ہے کہ اس کا بھائی کہتا تھا کہ گریس کا کوئی نہ کوئی گارڈین انجل ضرور ہوگا جس پر پہلے اس کا یقین نہیں تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن فیلال وہ شور نہیں ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی اور تب ہی اس کے سامنے ایک نن آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جو کی اس کو شوٹ کرنے والی ہوتی ہے اور یہ سین یہی پر شفٹ ہو جاتا ہے اب ہم کچھ دن پہلے کی کہانی کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر گریس پروفیشن سے ایک آئی ڈاکٹر ہے اور اس کی ایک پیشنٹ اس کے پاس آئی ہوئی تھی جن کی آئیز میں اب کافی پرابلم تھی اور وہ ان کو اپنے سینئر ڈاکٹر کے پاس میں ریفر کر دیتی ہے اور اسے اس لیڈی سے کافی ہمدردی بھی ہوتی ہے جس کو وہ جاتے ہوئے دیکھتی بھی ہے اب وہ اپنے فرینڈ اور ٹیچر جان سے بات کر کے گھر چلی جاتی ہے کہ گھر پر وہ اکیلی رہا کرتی تھی اور کام کرتے وقت لائٹس اپنے آبی فلکر ہو جاتی ہیں اور اسے کچھ آوازیں بھی آنے لگتی ہیں اور جب وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا لیکن اس کے اور اس کے بھائی کے بچپن کی پکچر پر اس کے بھائی کی ایمیج کے اوپر خون لگا ہوا تھا اور میرر میں اسے اپنے پیچھے کوئی نن دیکھتی ہے جس کا وہ چہرہ نہیں دیکھ پاتی لیکن تب ہی اچانک سے ہی اس کے پاس میں ایک کال آتا ہے جہاں پر اس کو ڈیٹیکٹیو ہیریس یہ بتاتے ہیں کہ سکوٹلینڈ کے ایک کانٹیننٹ میں اس کے بھائی کی باڈی ملی ہے جس کا خون ہوا ہے یا پھر اس نے خودکوشی کر رہی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا اور اپنے بھائی کی مرتیوں کی اس خبر کو سن کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے اب وہ سکوٹلینڈ پہنچ کر ڈیٹیکٹیو ہیریس سے ملتی ہے جو کی اس سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے بھائی مائیکل کی تو آٹاپسی چل رہی ہے جس کی باڈی اس کو بعد میں دیکھنے کو ملے گی اور تب تک وہ جا کر اسے اس کا ڈیتھ والا سپورٹ دکھا دیتا ہے خیر اب راستے میں ہیریس اس کو بتاتا ہے کہ یہ روم سے ایک فادر کیرال آئے تھے جن کی باڈی چیپل کے پاس ملی تھی لیکن مائیکل کی باڈی روینز کے پاس نیچے تھی جس سے اس کا شک یہ ہے کہ اس نے فادر کو مار دیا اور پھر خود روینز سے جمپ کر کے اپنی جان دے دی جس پر گریس کو یہ بات بلکل بھی حجم نہیں ہوتی اب ہیریس اس سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ مائیکل چرچ میں کب آیا تھا لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے ٹچ میں کافی ٹائم سے نہیں تھا تو اس کو اس بات کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے کھر اب ہیریس اس کو ایک اور چیز بتاتا ہے کہ کونونٹ کی ایک نن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ڈیویل کو دیکھا اور اسی وقت اس نے اپنی آنکھیں فوڑنے کی کوشش کری لیکن جب وہ اپنی دوسری آنکھ فوڑنے والی تھی تو اس سے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا کھر اب وہ دونوں کونونٹ آ جاتے ہیں اور یہاں پر انہیں مدر سوپیریئر ملتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ مائیکل پر ڈیمن ہاوی ہو گیا تھا جس نے پہلے فادر کیرول کو مارا اور مائیکل نے اسے لڑنے کی کوشش کری لیکن بعد میں اس نے خود کی ہی جان دے دی اور گریس یہ پوچھتی ہے کہ یہ اسے کیسے پتا جس پر وہ کہتی ہے کہ اس نے انڈاریکٹلی ایسا اپنے وزنز میں دیکھا تھا کھر اب مدر سوپیریئر کی ان باتوں سے گریس اسے چڑ جاتی ہے اور اس کو تھوڑا برا بھلا کہہ دیتی ہے جس کو ہیریس روکتا ہے اور اس کو ابھی کچھ دن یہی پر رکنا تھا اس لیے وہ اس کو روک رہا تھا کھر اب وہ گریس کو اسی سپاٹ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر مائیکل مارا گیا تھا جو کہ یہ ایک اولڈ بیلڈنگ کا ملوا تھا اور یہاں سے نیچے سی تھا جس کے پاس پتھر اوپر مائیکل کی باڈی ملی تھی اب وہ مائیکل کی باڈی دیکھتی ہے اور اس کو چیک کرتی ہے لیکن تب ہی اسے مائیکل دکھائی دیتا ہے جو کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے اور وہ یہاں سے چلی جائے اور وہ تب ہی بے ہوش ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کو عجیب عجیب سے وزنس آ رہے تھے اب اس کو کونونٹ کے ہسپیٹل میں ہوش آتا ہے جس کے پاس ایک سسٹر میک کھڑی ہوئی تھی اور اب وہاں پر فادر رومیرو آتے ہیں جنہیں ویٹیکن نے بھیجا تھا اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس چیز سے چرچ کا بھی نام خراب ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پر فادر کیرول بھی مارے گئے تھے فادر رومیرو گریس سے بات کرنے لگتے ہیں اور وہ ان سے کہتی ہے کہ مائیکل کی باڈی پر کہیں بھی سینڈ نہیں تھا ایس وہ نیچے گرا تھا تو مٹی اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی اور آٹوپسی کے لیے صاف بھی کرتے تو بالوں میں تو مٹی ہونی چاہیے تھی جس پر فادر اس سے کہتے ہیں کہ وہ یہ بات بھی انویسٹیگیٹ کروائیں گے اب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی اور بھی تو ہوگا جس کو خبر کرنی ہوگی جس پر وہ کہتی ہے کہ اس کے مدر اب نہیں رہی جن کو ختم کرنے کے جرم میں اس کے فادر فلال جیل کے اندر ہیں اب یہاں پر ہمیں ایک اور چیز پتا چلتی ہے گریس کے بارے میں کہ وہ سٹرانگلی ایتیسٹ ہے یعنی کہ وہ کسی بھی پرکار کے گوڑ شیطان یا کسی بھی چیز میں یقین نہیں کرتی پھر اب وہ سو جاتی ہے اور اس کو ایک وزن آتا ہے جہاں پر سینچریز پہلے ایک لڑکی ہوتی ہے جس نے ڈیول ماسک لگایا ہوا تھا اور لوگ اسے گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے اور شاید یہاں پر کوئی رچول ہونے والا تھا لیکن تب بھی وہاں پر نائٹس آ جاتے ہیں جس سے سب لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور تب بھی گریس کی نیند کھل جاتی ہے خیر اب تب بھی وہ ٹیکسی سے اسی سپاٹ کو دیکھنے جاتی ہے جہاں پر مائیکل کی باری ملی تھی لیکن جب وہ اوپر دیکھتی ہے تو شاکنگلی اس کو پورا کا پورا ملوہ صحیح سلامت ملتا ہے اور وہاں سے ایک کی بعد ایک ننس نیچے گر کر خود کو ختم کر رہی ہوتی ہیں اب یہ سارے وزنز کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ کونونٹ کے اندر تھی اور وہ خود کو نن والے کپڑوں میں پاتی ہے اب وہ باہر جاتی ہے تو سب ہی کا لنچ چل رہا ہوتا ہے اور وہ مدر سوپیریئر سے کہتی ہے کہ اس کے بھائی کو گرنے سے پہلے چوٹ لگی ہوئی تھی جس پر مدر پوچھتی ہے کہ یہ وہ کیسے جانتی ہے لیکن فیلحال اس کے پاس میں اس بات کا کوئی بھی ٹھوس جواب نہیں ہوتا اور وہ یہ تو ایکسپٹی نہیں کرتی ہے کہ گوڑ کی گریپہ ہو سکتی ہے ایون وہ گوڑ کے بارے میں بات تک نہیں کرتی تھی یعنی کہ اس کو اپنے وزنز پر بلکل بھروسہ نہیں تھا خیرہ وہ اپنے کپڑوں کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر مدر سوپیریئر یہ کہتی ہے کہ انہوں نے وہ کپڑے دھلنے دیے ہوئے ہیں اور تب تک وہ یہ نن والی ڈریس میں کام چلا لے اب تب ہی وہاں پر فادر رومیرو آتے ہیں اور گریس کو اپنے ساتھ اس ملوے والی جگہ پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جگہ اصل میں ٹویل سینجری میں یہاں پر ایک چرچ ہوا کرتی تھی لیکن پھر وہ ٹوٹ گیا تھا اور اسی چرچ کے پتھروں کو اس چیپل کے اندر لگایا گیا ہے جہاں پر وہ کونمنٹ ہے فادر رومیرو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر شاید سے کوئی ایویل فورس بھی تھی جس نے ننس کی جان لے لی تھی اور یہ اسے نہیں پتا یہ بس اتحاس کے اندر دفن ہے ان فیکٹ یہاں پر ایک کنفیشن برک بھی تھا جس پر کروسیفکس اور اس کے اوپر سنیک بھی تھا اور یہاں سے ننس اپنے کنفیشن کیا کرتی تھی اور جو اندر سے بری ہوا کرتی تھی وہ سیدھا نیچے گر جایا کرتی یعنی کہ نیچے کوچ جایا کرتی تھی اور شاید وہی ایک جھلک گریس نے بھی دیکھی تھی اب وہ دونوں واپس کونمنٹ آ جاتے ہیں اور یہاں پر فادر رومیرو یہ کہتے ہیں کہ گریس کا شک صحیح تھا اور مائیکل کی باڈی کو دھویا گیا تھا پوسٹ مارٹم سے پہلے جس کے بارے میں ڈیٹیکٹیو ہیر اس پوچھتاج کرنے آئیں گے اور ان کا بھی اس کیس پر پورا دھیان ہے یہاں پر چرچ کی ریپیوٹیشن کا بھی سوال تھا کھر اب فادر رومیرو اسے مائیکل کا سمان دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر اس کو کچھ مل جائے گا اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب وہ اس سمان کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر اسے مائیکل کا جرنل ملتا ہے جس کو وہ پڑھنے لگتی ہے اور اس کے اندر رائٹنگ جو تھی وہ بہت ہی عجیب سی سمبولک لینگویج تھی لیکن گریس اس کو پڑھ پا رہی تھی اور یہاں پر ہمیں جرنل سے یہ پتا چلتا ہے کہ گریس اصل میں ایڈاپٹیڈ تھی جسے پہلے کا کچھ بھی یاد نہیں تھا لیکن وہ کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ سکتی تھی جو کہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا یعنی کہ یہ اس کے جو وزنز تھے وہ اس کے لئے وردان تھے یا فیرہ بھی شاپ یہ تو ہم کو تھوڑی دیر میں ہی پتا چل پائے گا خیرہ اب تب ہی ہمیں ایک فلاش بیک دیکھتے ہیں جہاں پر گریس کے گھر خبر آتی ہے کہ اس کے ایڈاپٹیڈ ڈیڈ کی شپ ڈوبنے سے جان چلی گئی ہے اور باڈی ابھی ملنی باقی ہے خیرہ پریزنٹ ٹائم میں گریس کو روم میں رکھے ہوئے میرر کے اندر کوئی نن کہیں پر جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جبکہ اصل میں ڈور تک بند تھا اور وہ ڈور اوپن گھر کے باہر دیکھنے جاتی ہے کہ وہاں پر کون ہے اب یہاں پر ہم مدر سوپیریر اور باقی کچھ ننس کو دیکھ پاتے ہیں جن کے پاس میں فادر رومیرو آتے ہیں جو کہ ان پر گصہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ڈیمنز وغیرہ کی کہانیاں پولیس کو سنا رہی ہیں جو کہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اور مدر سوپیریر کہتی ہے کہ انہیں گریس کو وہ کتاب نہیں دینی چاہیے تھی اور وہ اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس کی پاورز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے جس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ گریس کو دیکھ لیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اور یہاں پر ان لوگوں کو کوئی پریزنس بھی فیل ہوتی ہے اب اپنے روم میں گریس آگے کی جرنل کو بڑھتی ہے جہاں پر مائیکل نے لکھا ہوا تھا کہ اس رات اس کے ڈیڈ کے جانے کے بعد میں گریس نے انہیں بچانے کے لئے پریئرز کری تھی جس کے بعد ان کی لائف میں اچانک سے ہی ڈاکنے سا گئی اور ہم اسی فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ اس رات گریس کے ڈیڈ تو صحیح سلامت واپس آ گئے تھے لیکن اس کی پریئرز گارڈ نے نہیں بلکہ کسی اور نہیں سن لی تھی now coming back to the present time گریس اب سسٹر میک کو کہیں پر جاتا ہوا دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تو سسٹر میک اپنے دونوں ہاتھوں کی ناسوں کو کاٹ کر اپنی جان دے رہی تھی لیکن یہ اصل میں گریس کے وزنس تھے اور سسٹر میک صحیح سلامت تھی اور وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں اگلے سین میں گریس اپنے فرنڈ جان کو کال کر کے اس سے بات کرتی ہے جہاں پر وہ بولتی ہے کہ اسے کچھ وزنس آتے ہیں اور یہ باتیں مدر سپیریر سن لیتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کر سکتی ہے لیکن گریس ان سے دور رہنے کا کہتی ہے کیونکہ وہ ان سے چڑ چکی تھی خیراب اگلے سین میں ڈیٹیکٹیو ہیریس مدر سپیریر سے پوچھتاچ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ یہ بات ایکسپٹ کرتی ہے کہ اس نے ہی مائیکل کی باڈی کو صاف کیا تھا تاکہ گوڑ کو صحیح سے اس کو پریزنٹ کیا جا سکے اور مائیکل نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس کو پزیس کرنے والے ڈیمن نے اس سے کھرایا تھا جس پر ہیریس تو بلکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتا ایس فادر کیرول کی باڈی چیپل میں ملی اور مائیکلز نیچے راک پر پڑا ہوا تھا اور یہاں پر کوئی بھی چیز ان کے لئے سیدھا سنس نہیں بنا رہی تھی اوویسی بات ہے کہ ان کو پزیشن ڈیویل ڈیمن میں یقین نہیں تھا ادھر گریس فادر رومیرو سے تھوڑی بہت بات کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جرنل میں کوئی انشینٹ لینگویج لکھی ہوئی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اصل میں وہ ان کے لئے کوڈ ورٹس والی بھاشا ہے جسے ان دونوں نے مدر کے جانے سے پہلے شروع کیا تھا اور مائیکل اس لینگویج میں اس لئے لکھتا تھا تاکہ اس کو اس کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہ پائے اور ایم شور کہ ابھی تک آپ کے من میں یہ سوال چل رہا تھا کہ یہاں پر جرنل کسی اور نے کیوں نہیں پڑا یعنی کہ ڈیٹیکٹیو ہیریس نے یا پھر فادر رومیرو یا پھر کسی اور نے تو سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ یہ کوڈ لینگویج میں لکھا ہوا تھا جس کو صرف اور صرف گریس سمجھ سکتی تھی اب وہ واپس اپنے روم میں آ کر اسے جرنل کو بڑھنے لگتی ہے جس کے اندر مائیکل نے یہ لکھا ہوا تھا کہ گریس نے ہمیشہ اسے بچانے کی کوشش کری لیکن ڈاکنس ان کے لائف میں واپس آ ہی جاتی تھی اب ہم پھر سے ایک فلاش بیک دیکھتے ہیں جہاں پر ان دونوں کے فادر جب سے واپس آئے تھے وہ بدل گئے تھے وہ ان دونوں کو ان کی مدر کو ہمیشہ کیج میں بند کر کے رکھتے تھے اب یہاں پر ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ گوڑ پر بلیو کیا کرتے تھے اور کافی شان تھے لیکن واپس آنے کے بعد میں وہ ایویل ہو گئے تھے اور کافی عجیب بیہیو کر رہے تھے پھر اب گریس ان کو واشنوم جانے کا بولتی ہے اور وہ اس کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ ایویل اگریسیو اور بہت زیادہ عجیب ہو گئے تھے تو وہاں پر گریس کی مدر پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے جس کو وہ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو سٹیپ کر کے جان سے مار دیتے ہیں اب گریس یہ دیکھ کر چھپ جاتی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ کر اس کو بھی مارنے آتے ہیں لیکن تب ہی ان پر کوئی اٹیک کر کے ان کو بھیوش کر دیتا ہے لیکن گریس کے فادر کو اس کی ماں کے خون کے جرم میں جیل ہو جاتی ہے اور دونوں بچے آزاد تھے لیکن فیلال وہ آنات ہو جکے تھے پریزنٹ ٹائم میں گریس اب فادر رومیرو کے پاس میں جاتی ہے اور چرچ کے اندر کونسرکیشن کا کچھ کام چل رہا تھا اور گریس بتاتی ہے کہ اسے اور مائیکل کو بچپن میں اسی چرچ نے ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کری تھی جس کے بارے میں وہ بھول تو گئی ہے لیکن مائیکل کو یہ سب یاد رہا اور اس لیے ہی شاید وہ یہاں پر آیا ہوگا جس پر رومیرو کہتے ہیں کہ مدر سوپیریر نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی یہاں پر اصل میں کسی ٹوٹ کی کھوج میں آیا تھا کسی ریلک کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے جو کی اوریجنل چرچ میں رکھا ہوا تھا لیکن 1993 کے ارتھکویک میں چرچ تباہ ہو گیا تھا اور ریلک پانی میں ڈوب گیا اور وہ ریلک جو بھی تھا وہ ایک ایویل فورس کو پزیس کرتا تھا جس سے چرچ کی ریپیوٹیشن بھی خراب ہو رہی تھی اور جو لوگ تھے اس ریلک کے انفلوینس میں آ کر اس کی پاورس کا غلط یوز تک کرنے لگے تھے اور باقی کی سٹیک جانکاری اس کو کتابوں میں مل جائے گی خیر اب یہ سب تو ٹھیک تھا لیکن تب ہی ہم اس نن کو جس نے اپنی آنکھیں ڈیویل کو دیکھنے کے بعد میں نکال دی تھی وہ ہمیشہ گریس پر عجیب طرح سے نظر رکھ رہی تھی خیر تب ہی ہم کو ایک فلاش بیک کی جھلگی دکھائی جاتی ہے جہاں پر گریس اور مائکل کو بچپن میں چرچ گود لینے والا تھا جن کو ایک نن اور ایک پریسٹ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے لیکن وہ مائکل کو راستے پر ہی چھوڑ کر گریس کو ہی اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں اور پریسٹ اسے بے ہوش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی اس کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور شاید یہاں کی انجری سے گریس ان چیزوں کو بھول گئی ہوگی اب گریس انچینٹ بکس کو پڑھنے لگتی ہے اور ایک کتاب میں وہی لینگویج لکھی ہوئی تھی میس جو بھاشا گریس اور مائکل یوز کیا کرتے تھے وہ ان کی بنائے ہوئی کوڈ لینگویج نہیں تھی بلکہ ریالیٹی میں ایک وقت پر ایکزسٹ کرنے والی ایک انچینٹ لینگویج تھی اب گریس اس کتاب کو پڑھتی ہے جہاں سے اس کو پتا چلتا ہے کہ مارننگ سٹار کے نائٹس نے ایک بچی کو قید کیا تھا جس کو ویسل آف ڈاکنس کہا جاتا تھا اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جس سینچری پرانے فلاش بیک میں وہ بچی کسی ریچول میں تھی اس کو ہی قید کیا گیا تھا جس نے ایک دیول ماسک لگایا تھا اب گریس کو کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ بیسمنٹ میں جاتی ہے جہاں پر ایک نن آ کر اس سے یہ کہتی ہے کہ اس کو مرنا ہوگا اور وہی غلط ہے وہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن تب ہی کوئی انویزیبل فورس گریس کو بچا لیتی ہے اور اس نن کو ہی ختم کر دیتی ہے اب جب گریس یہاں پر آئی تھی تو اس نے ایک ٹارچر بیڈ بھی وہاں پر دیکھا تھا جسے ٹچ کرتے ہی اس کو وزنز آئے تھے کہ مائیکل کو مدر سپیریئر فادر کیرول اور کچھ ننز ٹارچر کر رہی تھی اور اس سے ریلک کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے جس پر وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اسے نہیں پتا لیکن وہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے اور یہی پر مائیکل نے فادر کیرول کا مار دیا تھا اور اٹلیسٹ ہم کو ایک موت کی سچائی تو پتا چل گئی ہے لیکن مائیکل کو کس نے مارا یہ ہم کو ابھی نہیں پتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ گریس کو ہیریس پوچھ تاج کرنے کے لیے لے جاتا ہے اور وہ اسے اس نن کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے خود کو قتم کیا تھا اور اب وہ مائیکل کے بارے میں کہتی ہے کہ چرچ کے لوگوں کو کسی ریلک کی تلاش ہے جو کہ ایکسٹریملی پاورفل ہے اور اس کے لیے پہلے انہوں نے مائیکل کو یوز کیا اور اب وہ گریس کو یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن ہیریس کو یہ باتیں بہت ہی عجیب لگتی ہیں اور ایک کہانی لگتی ہے اور وہ اسے سیل میں ڈال دیتا ہے اور پہلے سے مدر سوپیریر بھی سیل کے اندر قید تھی اب اگلے دن گریس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ فادر رومیرو اور کسی نن نے اس کے لیے گواہی دے دی تھی حالانکہ وہ خود ایکسٹ کرتی ہے کہ وہ اکیلی تھی جب وہ نن مری تھی لیکن ہیریس اس کو ایک ہی سلہ دیتا ہے کہ اب وہ فری ہے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے اور اس جگہ سے دور اپنے گھر جلی جائے خیرہ اب وہ اپنے ڈیڈ سے ملنے جاتی ہے جو کہ ایک جیل میں بند تھے اور یہاں پر وہ ان سے بات کرنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے ڈیڈ نہیں ہیں اس کے ڈیڈ تو ابھی بھی ہل میں ہیں ہارنز کے ساتھ اور اس چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتی وہ آگے کہتا ہے کہ گریس نے اسے ڈیڈ سے واپس اٹھایا تھا اور جب اس نے پریئرز کری تھی تو وہ گارڈ نے نہیں بلکہ کسی اور نہیں سن لی تھی اور اس کے ڈیڈ کو ڈاکنس نے ہی زندہ کیا تھا یعنی کہ ان کے اندر کی جتنی بھی ڈاکنس تھی وہ ساری کی ساری باہر آ گئی تھی اور یہی ریزن تھا کہ انہوں نے اپنے ہی بیوی کو مار دیا وہ ان کو بتاتی ہے کہ مائیکل مارا گیا ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے جیسے اس نے ان کو کیا تھا اور وہ تو مریکل بھی کر سکتی ہے جسے ایک مریکل کی طرح ہی وہ انہیں ملی تھی بیچ کے اوپر وہ بھی اکیلی گھومتی ہوئی دس سال کی عمر میں یعنی کہ جب گریس ماتر دس سال کی تھی ان فیکٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتی ہے وہاں پر موت اور تباہی اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے اور اب وہ اگریسیو ہو کر اس پر چلا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی کہ گریس کو ایڈاپٹ کرنے والے اس کے ڈیڈ اس سے کافی نارافت تھے پھر دوسری طرف ہم ڈیٹیکٹیو ہیریس کو مدر سوپیریئر سے ریلیک اور مائیکل کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اس پر وہ بتاتی ہے کہ مائیکل کو ریلیک مل گیا تھا اور وہ اسے چرچ کو نہیں دینا چاہتا تھا اور یہاں پر ہیریس کو ریلیک کی پاورز کا اندازہ نہیں ہے اور اسے ایک بار پھر سے پیوری فائی کرنا ہوگا کلینس کرنا ہوگا اور کنٹینڈ رکھنا ہوگا اور اب مدر سوپیریئر ریویل کرتی ہے کہ وہ ریلیک کوئی چیز نہیں ہے یعنی کہ کوئی میٹل کی چیز یا پھر کوئی آبجیکٹ نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک لڑکی ہے جس کا نام گریس ہے جی ہاں اور گریس اس چیز کو جانتی بھی تھی کہ وہ خود ایک ریلیک ہے اور بہت ہی خطرناک چیز ہے لیکن مدر سوپیریئر فیلال کنفیوزڈ ہے کہ اس وقت اسے ایسا کچھ یاد کیوں نہیں ہے جس کا ریزن ہم جانتے ہیں کہ اس کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی یاد داشت تھوڑی سی کم ہو گئی تھی اب ہم دیکھتے ہیں گریس کو جو کی چیپل میں آتی ہے جہاں پر کونزرگیشن چل رہا تھا اور وہ آگے جاتی ہے تو اسے گارڈن میں مگ ملتی ہے یعنی کہ نن مگ جو کی اس کو بولتی ہے کہ مدر سوپیریئر نے بولا تھا کہ گریس ہی ان کے اند کی ذمہ دار ہوگی اور جس نن نے ڈیویل کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو خراب کر لیا تھا وہ وہاں پر آ کر گریس کو ختم کرنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی کوئی انویزیبل فورس پھر سے گریس کو بچا لیتی ہے اور اس نن کی رسٹ کو ہی توڑ دیتی ہے کھر اب نن مگ یہ سب دیکھ کر بھاگنے لگتی ہے اور آگے جا کر اپنی دونوں ہاتھوں کے نسو کاٹ کر اپنی جان دے دیتی ہے اور یہی ویزن گریس نے پہلے دیکھا تھا یعنی کہ وہ فیوچر کو دیکھ سکتی تھی ساتھ ہی ساتھ پاسٹ کو بھی کھر اب وہ میرر میں دیکھتی ہے تو نن کی روپ میں بلڈ سے لطپت اسے وہی دکھائی دیتی ہے اور اب پریشان ہو کر وہ وہاں سے بھاگ کر چہپل میں آتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے آگے ہونے والی چیزیں دیکھنے لگی ہیں اس کے ساتھ کچھ بہت ہی گلت ہے اور تب ہی وہ فادر رومیرو سے ہیلپ مانگتی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر دیں اور سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور وہ ایسا کچھ کرنا بھی نہیں چاہتی لیکن سب کچھ گلت ہوتا جا رہا تھا اور تب ہی فادر رومیرو اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں اب وہ اس کو ایک چیمبر ملے جاتے ہیں جہاں پر وہی انشینٹ لینگویج لکھی ہوئی تھی اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے تو کہانی جاتی ہے وہی سینچریز پہلے جہاں پر وہ بچی پکڑی گئی تھی اور اس کو ہی چرچ میں قید کر کے رکھا گیا تھا جو کہ ایک ریلک ہے اور اصل میں وہ بچی کبھی ایج ہوئی نہیں تھی بلکہ 93 میں چرچ ٹوٹنے پر وہ پانی میں جا گری تھی اور رہا ہو گئی تھی جسے ایک آدمی نے گود لے لیا اور یہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ گریس ہے اور یہ کوئی نارمل لڑکی نہیں ہے بلکہ دا ڈیول ہیمسیلف لیوسیفر کی بیٹی ہے اور اس لیے ہی اس کے ایڈاپٹڈ ڈیڈ نے یہ کہا تھا کہ اس کے اصلی پتہ تو ہیل میں ہے ہونس کے ساتھ میں یعنی کہ اس کے اصلی پتہ ڈیول ہیں اور یہی ریزن ہے کہ اس کو چرچ کے اندر پہلے قید کر کے رکھا گیا تھا اور اب آپ کا سوچنا ہوگا کہ اسے مارا کیوں نہیں گیا تو اس کا سمپل سانسر یہ ہے کہ اس کو مارا نہیں جا سکتا صرف قید کیا جا سکتا ہے اور میرے خیال سے شروعات میں یعنی کی باروی صدی میں اس کے اوپر کوئی ریچول کیا جا رہا تھا جس سے کہ اس کو اپنی شکتیوں کا پورا کا پورا احساس ہو جاتا لیکن وہ ریچول پورا نہیں ہو پایا اور اس کو اپنی شکتیوں کا پوری طرح سے اندازہ نہیں تھا خیر اب گریس باہر آتی ہے اور تب ہی کوئی انویزیبل فورس فادر رومیرو کو بھی سٹیپ کر دیتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا ارادہ بھی یہاں پر گریس کو ختم کرنے کا تھا خیر اب وہ بھاگ کر اسی پرانے چرچ میں جاتی ہے اپنے سنس کی معافی مانگتی ہے کیونکہ اسے اپنے استدف کے بارے میں سب کچھ پتا نہیں تھا اب تب ہی ہیریس بھی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن اب وہ نیچے گر جاتی ہے اور پانی میں سمجھ جاتی ہے اور اس کو گرتے ہوئے وزن سانے لگتے ہیں اور اب وہ دیکھتی ہے کہ جو نن کی ڈریس میں لڑکی وہ اپنے آس پاس میں دیکھا کرتی تھی جس کی آہٹ ہوتی تھی وہ اصل میں کچھ اور نہیں بلکہ وہ خود ہی ہے اور اس نے ہی خود کو ہمیشہ بچایا یعنی کہ اس کی جو شکتیاں تھی وہ باہر آ گئی تھی جو کی سب کونشیسلی ہو رہا تھا یعنی کہ بچپن میں اب بھی اور جب اس کے ڈیڈ اس کو مارنے والے تھے تب بھی اس نے ہی اس کو بچایا تھا یعنی کہ اس کی شکتیوں نے اس کو بچایا اور ان شکتیوں کا جو روٹ کاؤز ہے لیکن اس کا پرنام یہ ہوا کہ جس ڈیڈ نے اس کو ایڈاپٹ کیا تھا وہی یہاں پر ایویل ہو گئے تھے اور یہی ریزن تھا کہ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ تو ہیل میں ہیں ان کے ہونس ہیں اور یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں وہ جانتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہی اس کی بیوی کی جان گئی لیکن جو گریس کا یہ روپ ہے جو کہ اس کو بچپن سے بچاتا آ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اس کا آج کا ہی روپ ہے یعنی کہ اس کا فیوچر سیلف ہے اور یہاں پر جو اس کا ٹائم ہے وہ بہت ہی سلولی چلتا ہے یعنی کہ یہ بڑی بہت ہی دھیرے دھیرے ہوتی ہے اب بات کریں وہ نن کی ڈریس اور کھون لگا ہوا تو یہاں پر یہ ٹائم ٹریول وغیرہ نہیں ہوا ہے بلکہ یہاں پر ہیومنز کے لئے ٹائم ہوتا ہے لیکن ڈیول یا پھر اس کی بیٹی کے لئے ٹائم بہت ہی دھیرے بیٹھتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ ناماتر کے لئے ہے ایک اور چیز کی گریس کا یہ والا ہی روپ اس کے سامنے کیوں آیا کچھ اور کیوں نہیں یعنی کہ دس سال پہلے کا یا پھر چھے مہینے پہلے کا کیوں نہیں تو اس کا سمپل سا ریزن یہ ہے کہ اس کا سب سے موسٹ پاورفل روپ اس کے سامنے آ رہا تھا جو کہ اس کو بچانے میں لگا ہوا تھا بسیکلی اس کی شکتیوں کی چرم سیمہ آپ کہہ سکتے ہو اس روپ کو اور یہ اس کو اب ہر جگہ پروڈیٹ کرے گا ننس کے دوارہ ٹورچر کیا گیا تھا اس کے اندر پاپ نہیں تھا اور یہاں پر مدر سپیریئر اور کچھ ننس اس کو ٹورچر کر کے ریلک یعنی کہ گریس کے بارے میں پوچھ رہی تھی لیکن وہ سیریوسلی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور اسی وقت ہم نے گریس کے گھر پہ یہ دیکھا تھا کہ وہاں کی ساری لائٹس فلکر کر رہی تھی جس کا سمپل سا میننگ یہ تھا کہ اس کی شکتیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے بھائی کے ساتھ میں کچھ غلط ہونے والا ہے اور وہاں پر اس نے اپنے بڑے روپ کو بھیجا تھا اس کی رکشہ کے لئے لیکن یہاں پر مائیکل جانتا تھا کہ وہ اگر بچ جائے گا تو اس کے اندر پھر سے ڈاکنے سائے گی بلکل اس کے فادر جیسی اور گریس بھی سیف نہیں رہ پائے گی کیونکہ اگر وہ بچ گیا تو اس کے ذریعے ننس یا پھر مدر سپیریئر یا پھر فادر وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر اس کی بہن کا پتہ اسے اگلوا ہی لیں گے اور یہی ریزن تھا کہ اس نے نیچے جمپ کر کے خود کی جان دے دی تھی یعنی کہ اس کو کسی اور نے نہیں مارا اور اس نے خود کو ہی ختم کر لیا تھا خیر اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ دن بعد کا سین جہاں پر ڈیٹیکٹیو ہیریس اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ انہیں گریس ملی یا پھر نہیں مینز پانی میں گرنے کے بعد سے وہ ملی نہیں رہی تھی اور وہ زندہ ہے یا پھر مر گئی اس کو نہیں پتا اب مدر سپیریئر سے وہ آخری ٹائم پوچھتا ہے کہ انہوں نے گریس کے ساتھ کیا کیا تب ہی وہ یہ کہتی ہے کہ وہ مری نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر تو بہت پاورس ہیں جس سے وہ ایویل کو بڑھا دے گی اور اس کو روکنا پڑے گا یعنی کہ وہ جان تھی تھی کہ وہ مر نہیں سکتی تب ہی ہم گریس کو دیکھتے ہیں جو کہ زندہ تھی اور جان کے ساتھ تھی جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کی پیشنٹ کی آنکھیں میریکولیسلی ٹھیک ہو گئی تھی یعنی کہ سٹارٹنگ میں جس نے اس کو ریفر کیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوسری گریس نے ہی ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی ہیں یعنی کہ اس کی پاورس نے مینز فلال ابھی اس کے من کے اندر پوری طرح سے دارکنس نہیں آئی ہے اور وہ لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتی ہے لیکن جب وہ اپنی اصلی پہچان سے روبرو ہوگی تو وہ پکا اپنے فادر کی طرح ہی تباہی مچائے گی اب مووی کا اینڈنگ سین آتا ہے جو کی اصل میں سٹارٹنگ سینی ہے اور مدر سوپیریئر گریس کو مارنے آئی ہوئی تھی لیکن وہ اس کو شوٹ کرے اس سے پہلے ہی ایک کار ان کو ہٹ کر کے ختم کر دیتی ہے اور گریس کے اسی روپ نے اس کو پھر سے بچا لیا تھا یا پھر یہ کہیں کہ اس کے گارڈین انجل نے یعنی کہ یہاں پر مدر سوپیریئر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو مارنے آئی تھی لیکن الٹیمیٹلی اس نے خود کو ہی بچا لیا اور جو مائیکل کی بات تھی کہ گریس کے پاس میں ایک گارڈین انجل ہے وہ بات بلکل سچ ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی کونسا کریشن مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں نے آپ کو مووی کے اندر ہی سارے ڈیٹیلز اور ایکسپلانیشن بتا دی ہے یہاں پر جو گریس تھی وہ ڈیول کی ہی بیٹی تھی جو کی بہت صدی سے یہاں پر تھی جس کے لئے ٹائم بہت ہی سلولی چلتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ چلتا ہی نہیں لیکن ایک ایک ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میں یا پھر پانی میں ڈومنے کے بعد میں اس کے دماغ میں تھوڑی سی اس کی یاداش کم ہو گئی تھی جس کے بعد اس کو اپنے شکتیوں کا اندازہ پوری طرح سے نہیں تھا یعنی کہ وہ بھول چکی تھی کہ وہ لیوسیفر کی بیٹی ہے اور اس کو دھرتی کے اوپر تباہی لانی ہے اب وہ اس کے ہی وپریت کام کر رہی تھی اور لوگوں کی بھلائی کر رہی تھی یعنی کہ اس کا حردہ پریورتی تھو گیا تھا لیکن یہ کب تک رہے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بھائی مائیکل نے خود کی جان اس لئے لے لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر ڈاکنیس کبھی بھی آ سکتی ہے اور وہ گریس کی بارے میں بھی سب کو جانتا تھا کہ وہ ہے کون اور چرچ کی لوگ تو ہمیشہ سے ہی جانتے تھے کہ وہ ہے کون وہ لیوسیفر کی بیٹی ہے ان کو ہمیشہ سے پتا تھا اور وہ اس کو ہمیشہ کنٹین کر کے رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا کر نہیں پائے جس کا سمپل سا ریزن یہ ہے کہ چرچ کے اندر بہت سارے لوگ خودی کرپٹ ہوتے چاہ رہے تھے جس کے چلتے وہ اس ریالے کی آنی کی گریس کی پاورز کو استعمال کرنا چاہتے تھے جس کے چلتے وہ وہاں سے بھاگ گئی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی یہ ایکسپلانیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے